پروپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تک اسلام علیکم پروپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں کائنات اباسی ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپیشل پاور آف اٹورنی اور جنرل پاور آف اٹورنی کے اوپر کہ مختار نامہ خاص اور مختار نامہ عام کیا ہے ان میں کیا فرق ہے اور ان کی ضرورت آپ کو کن کن موقعوں پر پیش آتی ہے ویورز بعض دفعہ ایسا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اختیارات جو ہیں وہ کسی اور بندے کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی انسان آوٹ آف کنٹری ہے اور اس کے خلاف عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ڈیٹ پہ جو ہے وہ عدالت میں آسکے تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے بحاف پر کسی اور بندے کے لیے مختار نامہ بنائے گا جس میں اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پھر اس کے بحاف پر جا کر عدالت میں کیس لڑیں گے مطلب کہ اگر کوئی اپیل دائر کرنی ہے اپیل بھی دائر کریں گے وکیل کو ہائر کرنا ہے تو وکیل بھی ہائر کریں گے اس کے کیس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی جتنی بھی پیشیاں ہوں گی وہ سب جو اٹینڈ ہے وہ اس کے رشتہ دار کریں گے ویورز مختار نامہ کی دو اقسام ہیں جن میں سپیسیفک پاور آف اٹارنی اور جنرل پاور آف اٹارنی شامل ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سپیشل پاور آف اٹارنی کو سپیشل پاور آف اٹارنی کو مختار نامہ خاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ چند ایک سپیسیفک رائٹس کسی دوسرے بندے کو دے دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس دھیر ساری پروپٹی ہے یا دھیر سارے پلوٹس ہیں اور ان میں سے ایک پلوٹ جو ہے وہ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں پلوٹ کو سیل کر دے تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ صرف اس ایک پلوٹ کا جو ہے مختار نامہ اس بندے کو دیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے سارے پلوٹس کا مختار نامہ اس بندے کو دے دیں گے جی تو ویورز اب بات کریں گے جنرل پاور آف اٹارنی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے اختیارات کسی بندے کو دے دیے یا پھر بہت سارے اختیارات کسی بندے کو دے دیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ specific power of attorney میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دھیر سارے plots ہیں تو ایک plot کو جو ہے وہ بیچ سکتا ہے اس میں ایسا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے plots ہیں آپ سب کا مختار نامہ اس بندے کو دے دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اور property ہے جیسے کوئی مکان ہے دکان ہے تو آپ اس کو ساری authority دے دیں گے وہ آپ کے بحاف پر agreements بھی کر سکتا ہے ایونکہ اگر آپ کوئی construction کا کام کروا رہے ہیں تو وہ آپ کے بحاف پر construction بھی کروا سکتا ہے ویورز اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مختار نامہ کے لیے ایک stem paper لینا ہے اور اس پر ایک تحریر درش کرنی ہے کہ میں فلاں فلاں بندے کو یہ مختار نامہ دے رہا ہوں یعنی مختار نامہ خاص یا پھر مختار نامہ عام اور پھر آپ نے یہ ہے کہ ایک بندے کو appoint کر لیے مثال کے طور پر اگر تو کوئی بندہ out of country ہے اور وہ مختار نامہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہاں سے جو ہے stem paper لے گا وہاں سے مختار نامہ بنوائے گا اور وہاں کی embassy سے اس کو attest کروائے گا اور اس کے بعد اس مختار نامہ کو پاکستان بھیجوائے گا ویورز اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ مختار نامہ کو register کروا سکتے ہیں آپ نے stem paper لیا پھر اس کے بعد آپ نے مختار نامہ کو attest کروایا اب آپ جائیں گے سب registrar کے office اور وہاں سے آپ مختار نامہ کو register کروائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو مختار نامہ دے دیا لیکن آپ کو اس بندے پر doubt ہے کہ future میں جا کر یہ انسان آپ کو اس مختار نامہ کے بہاب پر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس situation میں آپ مختار نامہ جو ہے وہ cancel کروا سکتے ہیں اب آپ کیا کریں گے کہ جہاں سے آپ نے مختار نامہ register کروایا تھا آپ جائیں گے اسے سب registrar کے office اور وہاں سے جا کے اس مختار نامہ کو cancel کروا دیں گے ویورز اب ایک situation یہ ہے کہ جس بندے نے مختار نامہ خاص یا مختار نامہ عام دیا اگر تو اس کی death ہو جاتی ہے تو بھی مختار نامہ cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جس بندے کو وہ مختار نامہ دے رہے اگر اس کی death ہو جاتی ہے تو بھی مختار نامہ cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم اور بہت ضروری بات آپ کو بتاتی چلوں کہ کبھی بھی ایک نابالک انسان جو ہے وہ مختار نامہ نہیں دے سکتا وہی انسان مختار نامہ دے سکتا ہے جو کانٹریکٹ کرنے کی لائک ہے کانٹریکٹ کر سکتا ہے یہ تھی ہماری property news کی ویڈیو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے property news کے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ